السلام علیکم میں ہوں تصنیم اور آپ میرے ساتھ ہیں کچن گارڈنگ چینل پر میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ کو نیوٹرینٹس کے بارے میں نیوٹرینٹس پہ ہی وہ ویڈیو تھی اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو طرح کے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں پرامری اور سیکنڈری پرامری نیوٹرینٹس تو این پی کے ہوتا ہے نائٹروجن فاسفورس اور پٹیشن اور سیکنڈری نیوٹرینٹس میں آتے ہیں میگنیشیم سلفر اور کیلشیم کیلشیم جو ہے وہ پہلوں کے لیے بہت ضروری ہے جس طرح سے انسان کے لیے کیلشیم بہت ضروری ہے اسی طرح سے پہلوں کے لیے بھی کیلشیم بہت ضروری ہے انسان میں کیلشیم کی کبھی ہو جاتی ہے تو اس کو ہڈیوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے بونز کا مسئلہ ہوتا ہے تو انسان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کیلشیم اسی طرح پہلوں کے لیے بھی کیلشیم بہت ضروری ہے تو کلشیم جو ہے ہارڈ ویر کی دھگانوں پر چونہ ملتا ہے وہ اس کے اندر پانی ڈال کے رکھتے ہیں تو جب چونہ گھروں وغیرہ میں تکتے ہیں تو وہ بجا ہوا چونہ ہوتا ہے تو یہ چونہ جو ہے اس میں کلشیم کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے چونے میں کلشیم کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے چونے کا کیمیای نام ہے وہ ہے کیلشیم اور اس کو کیا کرتے ہیں چونے کو کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایک لیٹر پانی میں ایک چمچہ ڈیزولو کر دیتے ہیں لیکن میرے پاس کیونکہ یہ ہاف لیٹر ہے یہ دیکھیں اس میں میجرمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا لکھا ہے 500 ایمل یہ 500 ایمل میں نے لے لیا اور اس میں میں اب آدھا چمچہ جو ہے وہ اس چونے کا اس میں ڈیزولو کر لوں گی یہ چونے کا جو ہے ہاف ٹی سپون جو ہے اس کا اس میں ڈیزولو کر لوں گی اور ڈیزولو کرنے کے بعد یہ میں پودوں کو اس کو اسٹرر کر لوں گی اس کو اس میں ڈیزولو کر لوں گی اسے چونے کو پانی میں ہم ڈیزولو کر لیں گے اس میں لائم جو ہے نا اس میں یہ جو ہے لائم اس میں چونے کی ماترہ جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ یہ جو پانی ہم بنا رہے ہیں یہ جو لیکوڈ ہم بنا رہے ہیں لیکوڈ فرٹیلر چونے کو جو ڈیزولف کر رہے ہیں اس کے پانی کو ہم پودوں میں دیں گے تو یہ پودوں کی نشون روما جو ہے اچھے ہو گیا میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس سے کیلشیم کی کمی سے پودوں میں کیا پرابلم ہو سکتی ہیں تو یہ جو ہے یہ تیار ہو گیا ہے میرے پاس ایک سلوشن چونے کا پانی بن گیا ہے اب اس کو میں ان پودوں کو یہ جو میرے پاس پودے رکھے میں ان پودے کو دوں گی تو اس ان کی نشون روما میں یہ بہت اہم قدار ادا کرتا ہے چونے کا پانی جو ہے تو یہ ہم تھوڑا تھوڑا سا پودوں کو یہ دیں گے لیکن یہ جو چونے کا جو پانی ہم نے بنا کے رکھا ہے نا لیکوڈ فرٹیلیزر ایک طرح سے سمجھ لیں چونے کا تو یہ ہمیں روز نہیں دینا جیسے پودوں کو ہر پندرہ دن کے بعد تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ پودوں کو دینا ہے اور ہم تمام پودوں کو یہ دے سکتے ہیں کیونکہ کیلشیم کی جو ضرورت ہے نا وہ تمام ہی پودوں کو ہوتی ہے جیسے تمام انسانوں کو کیلشیم کی ضرورت ہے پلکل اسی طرح سے تمام پودوں کو بھی کیلشیم کی ضرورت ہے تو ہم اس کی اچھی گروت لینے کے لیے پودوں کی اچھی گروت لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس ان کو ہر پندرہ دن کے بعد یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتائے نا بنانے کا چونے کا پانی تو اس کو ہر پندرہ دن کے بعد تمام پودوں کو ہم دے سکتے ہیں تو دیکھیں میں آپ اس کو تھوڑا تھوڑا میں ان پودوں کو دیتی ہوں یہ تھوڑا سا سمجھ ڈال دیا میں اور ہر پندرہ دن کے بعد دینا اب یہ میرے پار دیکھیں ٹیمارٹر کا بھی میں بتاؤں گی کہ اس میں سب سے زیادہ کیا پرابلم آتی ہے ٹیمارٹر کا پودے یہ میں نے پودے لگائیں اب یہ تو کافی ہیں لیکن میں ان کو ذرا سے اور بڑے ہوں گے تو سیپریٹ کر لوں گی اب میں اس کو بھی اسی طرح سے دوں گی یہ چونے کا پانی دے دیا یہ ونکا روزیا ہے ہر پودے کو ہم دے سکتے ہیں ہر پودے اس طرح سے میں نے یہ تینوں پودوں کو جو ہے وہ تینوں پودوں کو میں نے یہ پانی دے دیا تو اس طرح سے یہ اس ان پودوں کو جو ہے چونے کی کمی نہیں ہوگی اور ان کو یہ چونے کی اچھی مقدار مل جائے گی یہ سب سے زیادہ جو ہے نا دیکھیں ٹیمارٹر کے پودے کے لیے بہت ضروری ہے کیلشیم اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں ٹیمارٹر میں کیا ہوتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ٹیمارٹر ہے ٹیمارٹر میں یہ۔ یہ پورڑ بن جاتا ہے آیا راوڈک کہتا ہے یہ پورا ٹیمارٹر اور یہ ب Desert رڈ manter ت MELburst اور یہاں یا گیا آپätta کریں چیز ہوتا ہے براؤن سا کلر یا بلیک اس کی طرحürdیں براؤنش بلیک کے لیں ایسا Assim اس کی کمی میں بیماری ہو جاتی ہےloeinha کیلشیم کی کمی سے ہوتی ہے کیونکہ کہ اس جگہ پر ہوتا ہے تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے کیلشیم کی کمی سے ہاجاتا ہے یہ ٹیمارٹر میں تو اس استعمال کرنا چاہیے چونے کا پانی جو ہے خاص طور سے ٹیمارٹر کے پودوں کو ضرور دینا چاہیے اچھا اس کے علاوہ میں نے ایسا بتایا آپ کو کہ ہر ایک کو ہر پودے کو ضرورت ہوتی ہے ٹیمارٹر کی ٹیمارٹر کی ہر ایک پودے کو ضرورت کیلشیم کی ہر پودے کو ضرورت ہوتی ہے دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسری اس میں یہ بات ہے کہ یہ پودے پودے جو ہے نا خلیوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور خلیوں جو ہے ایک دوسرے سے سیل وال کے ذریعے ملے ہوئے ہوتے ہیں تو سیل وال جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے اس کی چونے کی کمی سے سیل وال جو ہوتی ہے نا پودوں کی وہ ویک ہو جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں نا ایک دیوار بنی ہوئے وہ ایٹے کیسے لگی ہوئے ہوتی آپس میں خلیوں کی طرح سے ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے ملی ہوئے ہوتی ہیں ایٹے تو اسی طرح سے خلیے جو اس میں ہوتے ہیں سیل جو اس میں ہوتے ہیں پودوں میں ہر پودے میں ہر پودا جو ہے وہ خلیوں سے مل کر بنا ہوتا ہے تو یہ ان کے درمیان خلیوں کے درمیان جو وال ہوتی ہے وہ ویک ہو جاتی ہے تو چونے کے پانی سے کیا ہوتا ہے جب ہم چونے کا پانی ان کو دیتے ہیں پودوں کو تو ان کی سیل وال جو ہوتی ہے نا پودوں کی وہ مضبوط ہو جاتی ہے ویک نہیں ہوتی اور پودے کی جب وہ ویک نہیں ہوگی سیل سے کیونکہ بنے میں یہ ملکے پودے تو جب سیل وال ویک نہیں ہوگی تو پودا جو ہے بہت اچھی نشنوما کرے گا اور بہت اچھی اس کی گروت چلے گی کیونکہ یہ آپ کو معلومی ہوگا کہ تمام پودے جو ہیں اس کے ہر آزہ جو ہیں ہر حصے جو ہیں پودے کے وہ خلیوں سے مل کر بنتے ہیں اور خلیوں کی دیوار جب مضبوط ہوگی تو پودا بھی مضبوط ہوگا پودا بھی اچھی گروت کرے گا تو امید کرتے ہوں یہ ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا تو میں کسی اچھا ٹاپک کے ساتھ پھر آزہ ہوں گی اس وقت کے لئے اجازت اللہ حافظ